اور کل بھی میں نے ارس کیا کہ میں فقہ میں ہمیشہ اسی عمر کا خاہد ہوں کہ کوئی فقہ ہو کوئی فقہ ہو کسی فقہ کا آدمی پابند رہے مالکی شاقعی حنفی حنبلی جعفری کسی فقہ کا پابند رہے محبت ایک ہی گھرانے سے ہوگی محبت ایک ہی گھرانے سے ہوگی اور یہ وہی گھرانا ہوگا جو نبی کو پسند ہوگا جس کو نبی دوست رکھتے ہوں اور جس کے لیے ہاتھوں پر اٹھا کر ہاتھوں پر اٹھا کر اس چھوٹے نواسے کو پیغمبر کا یہ کہنا خداوندہ تو اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھ خداوندہ تو اس کی مدد کر جو حسین کی مدد کر خداوندہ تو اس کو رسوا کر دے جو حسین کو رسوا کرنے کی کوئی یہ بار بار مختلف حادیث میں یہ موجود ہے تو کیا یہ اس لیے کہ نواسہ بشریت نہیں کسی پیغام کو آگے بھیجنا ہے تاقل کے ساتھ اور جان رہے ہیں کہ اس پیغام کو لے جانے والے یہ ہیں آج کی گفتگو میں نے ختم کی مگر پھر وہی کہ اس قدمت بیانی کے ساتھ جو پیغام آپ تک منتقل کیا جا رہا ہے ذرا سا اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے ہر چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور کونسی راہ نکال سکتے ہیں آپ اور کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں آج محرم کی چھتی تاریخ اور وہ گفتگو جو اس واقعے کربلا کے ساتھ ساتھ جاری ہے اس اعتبار سے آج ہماری گفتگو کا مرکز اور فکر کا مہور ایک عزیب و غریب شہیر ہے چھتی محرم غالباً کوئی محرکات آپ تک بھی پہنچ رہے ہوں گے آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اچھا کچھ اشار سنگیے ایک عزیب شہیر ہے کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازغر کہانی رہ گئی کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازغر کہانی رہ گئی دیکھو شیئر سنیے یہ طفلِ عاشق تماشا ہے نوکہ مجھگاہ پر یہ طفلِ عاشق تماشا ہے نوکہ مجھگاہ پر سنا پہ ہم علی ازغر کے سر کو دیکھتے ہیں دو شیئر میں نے سنائے فقط اس لیے کہ ذرا صاحب کی توجہ کو منطف کروں کہ کس کی بارگاہ میں جانا ہے ایک اور شیئر پیارے صاحب رشید کا یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا غیمیں کے قریب آئے آواز دی ام کلزوم رونے کا غل کیوں ہے میں نے کہا تھا جب تک میں زندہ رہوں سیدانیوں کی رونے کی آواز باہر نہ آئے ام کلزوم نے کہا سرور و سردار آپ کی آواز استغاثہ پر اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے آپ نے رشاد فرمایا ام کلزوم لاؤ میرے بچے کو وہ بچہ امام کی گود میں آیا امام نے بچے کو دیکھا اور ام میرا باپ سے کہا ام میرا باپ اگر تم اجازت دو تو اس بچے کو میدان میں لے جاؤں اس کے لئے پانی مانگوں اگر پانی مل سکے تو میں اس بچے کو پانی پلاؤں اور پھر لاؤں ارز کیاوالی مالک و مختار آپ ہیں مگر میرے سرور و سردار دھوپ بہت سخت ہے موسم بہت گرم ہے میں چادر لاؤں تاکہ بچے کو اڑا دیں کہا نہیں ہوں میرا باپ دامن ابا کا بھی ہے یہ کہہ کہ دامن ابا میں اپنے لال کو چھپایا میں زہمت نہیں دوں گا کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر آواز آئی ام کلسوم وہاں رباب تو نہیں ہے وہاں رباب تو نہیں ہے ام کلسوم نے کہا ہاں ہاں رباب کھڑی ہے انتظار میں کہ شاید بچے کو پانی پلا کر حضور لائیں گے کہا ام کلسوم رباب سے کہو کہ باہر آئے ام رباب باہر آئیں دیکھا کہ امام اسی طرح سے دامن ابا میں کچھ پائے قاموش کھڑے ہیں مگر اب کے رباب نے کیا دیکھا اور اب اس دفعہ رباب نے کیا اندازہ لگایا آپ سمجھ لیں امام نے کہا رباب میں کون ہوں عرص کیا حجت خدا ہے ولی آسر ہے کہا رباب میرا کہنا مانو گی نا عرص کیا والی کیوں نہیں مانوں گی جو حکم ہوگا تعمیل کروں گی کہا رباب ہم تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے رباب پانی نہیں ملا یہ لے تیرا بچہ رباب نے دونوں ہاتھ پھیلائے بچہ رباب کی گود میں تھا مگر رباب نے بچے کو نہیں دیکھا اب جو غور سے آقا دی صورت کو دیکھا تو اب غور کیا کہ جب علی اکبر کی لاش آئی تھی تو چہرے کا یہ رنگ نہ تھا جب آنو محمد کی لاش آئی تھی تو چہرے کا یہ رنگ نہ تھا جب قاسم کی لاش آئی تھی تو چہرے کا یہ رنگ نہ تھا ماں کے دل کو قبر ہو گئی کہ یہ تو میرے بچے کا لہو چہرے پر ان کی اطلاع کے لیے میں نے اس آواز کو دو دن پہلے بہت اوپر تک پہنچا دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید حالات درست ہو جائیں چھکی محرم ہے اور محرم ہی کے زمانے میں ایسی باتیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں حسین حسین دسویں محرم حسین کا دن ہے حسین کا دن ہے دسویں محرم میں مر جاؤ یا تم مر جاؤ یا ہمارے آبائے اولین دن مر گئے ہوں تو ہم کو فکر نہیں ہے دسویں محرم حسین کا دن ہے محمد عربی کا دن ہے فاطمہ زہرہ کا دن ہے علی یا مرتضی کا دن ہے دسویں محرم ابھی تم کو نہیں معلوم دسویں محرم دسویں محرم محمد کا نواسہ یہ بتلاتے ہوئے کہ نہ میں نے اقتدار کی حوض کی نہ میں نے یہ پروا کی کہ مجھے کیا ذہمت پہنچے گی میں نے یہ تیر کر لیا کہ قرآن کے مقصد کو میں پیش کروں گا اور قرآن کی حفاظت کروں گا محافظ قرآن لشکرِ کفر میں کھرا ہوا ہے فَإِمَّا تَعُقُتِلْ اِنْ قَلَقْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وہ جو جا چکے وہ سب ہیں وہ سب ہیں اور ایسے موقع پہ حسین کہتے ہیں کہ اب اپنی قوتوں کو آزمالو تو اب وہ دسمی محرم کی آپ کونسا دن منائیں گے اقبال کا سنو سنو اقبال نے کہا تیرو سنانو خنجلو شمشیرم آرزوست مجھے تیر کی آرز ہو مجھے نیدے کی آرز ہو مجھے خنجل کی آرز ہو مجھے شمشیر کی آرز تیرو سنانو خنجلو شمشیرم آرزوست بامن نیاؤ کیا مسلک شبیرم آرزوست ارے میرے ساتھ نانا میں شبیر کے راستے پہ چل رہا ہوں اقبال اگر یوم آشور اس شعر سے شروع کیا جائے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے اقبال ہے جو کچھ حسین کے لیے کہا ہے اگر وہی پڑھا جائے اور اس کو یہاں سے شروع کیا جائے تیرو سنانو خنجلو شمشیرم آرزو بامن میاؤ کہ مسلک شبیرم آرزوست جو مسلک شبیر کو طلب کرے وہ اپنے پیغام میں مستقل ہے مستقل ہے مستقل ہے آغاز سے لے کے انجام تک ایک ہی مسلک ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے تو ایسی صورت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پیش نظر بھی یہ رہے کہ آپ پہچانے محرم کی جسمی کیا ہے اکیلے خڑے ہوئے ہیں آج بھی اکیلے ہیں اس وقت بھی آواز دے رہے تھے اما من ناصرین انصرونہ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا آج بھی آواز آ رہی ہے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا امام رضا نے کہا تھا خوراستان میں ابن شبیب سے کہ ابن شبیب اگر کسی مصیبت پر رونا آئے تو میرے جد غریب پر رو لے جب آخری منزل پر رخصت ہونے لگے بیٹے سے حسین تو کہا بیٹا جب مدینہ جانا میرے دوستوں کا سلام کہنا اور یہ کہنا شیعتی ما انشربتم ما عز بن فذکرونی او سمعتم بغریبین او شہید فندبونی میرے دوستو جب پھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر اور جب کسی غریب کو کی مصیبت کو سننا تو مجھے نبھو اس کے بعد ایک شیر کہا تخریر قتم کرتا ہوں فرماتے دیکھ کہہ دینا سید سجاد تم بہت یاد آئے کربلا میں تم بہت یاد آئے کربلا میں علی اکبر کی لاش اٹھاتے وقت نہیں اب باس کے لاشے پہ جاتے ہوئے نہیں اون و محمد کی لاشیں لاتے ہوئے نہیں تم یاد آئے کربلا میں یاد آئے لائی تکم فی یوم آشورہ جمیعن تنظرونی کاش تم ہوتے روز آشور تو دیکھتے کئی فاستستی لتفلی فا اباو ان یرحمون میں چھوٹے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا کاش تم دیکھتے میرے چھوٹے بچے کو پانی کا خطرہ تک نہیں دیا پانی کا خطرہ تک نہیں دیا نہیں ایک قدونی کے دور میں خدرت میں اشارتاں کنائتاں کاج اچھا تھوڑی جہر کے لیے ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں اور یہ کہہ کے بھیج دیتے ہیں کہ ہاں ذرا سا آواز دینا آواز دینا کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والے جمع ہو جانے اس آواز کو بلند کرنے ایک مرتبہ مختار خود پڑے اس مجمع کہ یہاں وہ بنی امیہ کے مددگار ہوئے ہیں اب یہ بحث نہ فقط نہ مناسب ہے بلکہ حقیقت میں نہ دوا ہے کہ ان کا یہ عمل صحیح تھا کہ نہ تھا میں صرف اتنی جانتا ہوں اور اتنی حد تک مجھے ماتے کہ جب مختار نے انتقام لینا جل گیا اور تو غدا کرولہ کے قاتلوں بچوں ان کے قتل کرنا جلی گیا تو سیدو ساجدین دعائیں دینے لگے اتنا مجھے معلوم ہے یہ دعائیں دو اور جب اس صلاح جاتی کہ فرزن رسول آج اس قاتل کو قتل کیا گیا آج اس قاتل کو عذاب میں مختلہ کیا گیا کہ شاہد سرمادہ خدا الرحم کرے مختار مختار میں ہمارا حق آدھا چیا اب اس کی حکومت حقی یا باطل بھی اس کا ایک کام مناسبتہ یا نامنازتہ اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے منحال بیان کرتا ہے مختار کا تذکرائی کی طرح سے یہ دین شڑ گیا خدمت حق آدھا چاہتے سیدو ساجدین بہت تاریخ کے بعد پوچھا منحال آنے والوں سے پوچھو ہر ملہ بھی گرفتار ہوا چاہے نہیں ہر ملہ بھی گرفتار ہوا چاہے نہیں نزدیک بیٹھنے والوں نے آدھاو اور امامت کا لحاظ کرنے کے بعد ان تمام حدود و خیوط کے ساتھ صرف اتنا سوال کیا کہ فضان رسول اور بھی لوگ سے ابباز بھی سے علی اکبر بھی سے عون و محمد بھی سے خاص بھی منحظر بھی سے آپ نے کسی کے قاتل کو نہیں سوچا آپ نے ایک چھے مہینے کے بسکے کے قاتل کو میں نے امدن اس واقعے کو آج میں آن دیا تاکہ آپ کے شکوم بھی ختم ہو جائے کہ کیا بات ہے اکنی اہمیت ہے چھے مہینے کے بچے کی شہادت نہیں کسی اہمیت ہے راوی نے پوچھا مطلب الرسول آپ نے علی اکبر کے قاتل کا مطالب کریا آپ نے کیا سنان ابن یانسل مطالب کریا آپ پاک کے قاتل کا مطالب کریا آپ نے کیا حرم اللہ کے مطالب کریا ارشاد فرمایاتم کو نہیں معلوم ہے حرم اللہ نے وہ تیر اس نھنے بچے کے گلے پہ نہیں لگایا ہم آل محمد کا قلیجہ کھنا ہوا ہے آل محمد کا قلیجہ کھنا ہوا ہے اس تیر مطلب کا تیر تھا جس نے آل محمد کے قلیجے بچے کیا امیر 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 بشارت ہو حرم اللہ آیا بے خیال اسرابی نے آوازی اللہ اکبر مختار نے کہا اس کی ذات کی بریائی کے ساتھ ہر تجویر کی مستحق ہے مگر آج یہ کون سا وقت تھا کہا میر بشارت ہو خود سید و ساجدین پوچھ رہے تھے جب حرم اللہ جو نہیں آیا آپ سے پرفتار ہو جائے میں جیسے پہنچا ہرم اللہ آگیا آپ جاتے مولا سے کہہ دوں گا بے خیال آکھوں سے آنسو جاری ہوئے مختار سے کہا بھلاو ہرم اللہ کو ہرم اللہ زمان میں آیا ہرم اللہ کیا بات ہے زمانے کا امام پوچھ رہا تھا تیرے مطالعہ کہ اب تک ہرم اللہ کو کیوں کہ رفتار نہیں کیا گیا پتلا تیرا کیا کارنامہ ہے ہرم اللہ میں تو نے جا جیا انہیں کہا امیر چھوڑیے درگزر کیجئے معاف کیجئے قتل کرنا ہے قتل کر دیجئے ارودات کو بھولنے سے کیا حاصلے کا نہیں ہرم اللہ بیان کرنا سی ہوگا کامیر ہرم اللہ جب پاک پاک پیر تھے جس نے چار پیر نشانے پر نہ لگے چار پیروں نے خطا کیا چین تیر نشانے پر لگے مختارنے کا فتلا پہلا تیر کس نشانے پر پہنچا اس نے کہا امیر جب آپ پاس مست بھر کر لیتے سچیدہ دروائے پر دیکھ رہی تھی پھلا پھلا پھلاDe مجھے ہر ایک کے کمحل کی ضرورت نہیں ہے بس تم بھی ایک کو کامل کر دینا پھر جانے والا ایک کو کامل کر دی اور اس طرح سے کامل کے بعد کامل سے دنیا مملو رہے معمور رہے علی اور علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسائن کیا قیال کرتی ہے دنیا ان ہستیوں کے متعلق عقل ہی عقل حیاتِ عقلانی ہے دیکھا پادشاہ اپنے دور حکومت میں اپنی ستائش کے لیے مدہ سرائی کے لیے قصیدہ خان جمع کرتا ہے اپنے دور حکومت میں اس کے مدہ کھڑے ہوتے ہیں شاعروں کو انہم و اکرام دیے جاتے ہیں کہ پڑھو اور شاہی قطموی قصیدے دفتر میں داخل ہو گئے دوترا پادشاہ آیا اس کے قصیدے شروع ہوئے کیوں؟ حیات مادی تھی عقلانی نہیں تھی عقلانی نہیں تھی اور آج تک شاہ سوسائن سناب نے آج تک شاہ سوسائن اور پھر قیامت تک اسی طرح قصیدے کہے جائیں گے اسی طرح مرسیے کہے جائیں گے نہ انعام کی فکر ہے نہ سلے کا قیال ہے وہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ حق ادا ہو رہا ہے اور پھر بھی محرومی ہے دیکھا یہ حیات عقلانی ہے یوں جیتا ہے یہ گھرانا اس گھرانے کی زندگی یہ ہے یہ ہے اللہ اکبر نہیں اس گھرانے میں معصوم کا ذکر تو ایک طرف اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے حیات عقلانی جا جی رہے ہیں اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے حیات عقلانی کے ساتھ جی رہے ہیں یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازگر کو حسین یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازگر کو حسین قائد میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے کہتے کہتے کچھ زبانے بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازگر کہانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازگر کہانی رہ گئی یہ طفلِ عاشق تماشا ہے نو کے میجگاہ پر یہ طفلِ عاشق تماشا ہے نو کے میجگاہ پر سنا پہ ہم علی ازگر کے سر کو دیکھتے ہیں علی ازگر یادہ دے علی ازگر حیاتِ اقلانی رکھتے ہیں حیاتِ اقلانی رکھتے ہیں مختار نے انتقام لینا شروع کیا یا علی ساراق الحسین کی آواز بلند دی کوفے سے مسلسل قبرِ مدینہ پہنچتی چلی رابی بیان کرتا ہے کہ میں سلام کے لیے امامِ ذین العبدین کی خدمت میں آیا تو میری طرف دیکھ کے کہا کوفے سے آ رہا ہے کفردندِ رسول ہاں ترشاد فرمایا مختار کیا کر رہا ہے عرض کیا آپ کے پدرِ گرامی کے قاتلوں کو چنچن کے قتل کر رہا ہے چتھو پھر پوچھا حرمالہ گرفتار ہوا حرمالہ گرفتار ہوا یہ کر کے رونے لگے اُس نے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھے عباس کے قاتل کو نہیں پوچھے باپ کے قاتل کو نہیں پوچھے کیا بات ہے مولا تُو کہنے لگے حرمالہ نے وہ تیر اُس سے مہینے کے بچے کے گلے پر نہیں چھوڑا آلِ محمد کا قلے جا جھت گیا آلِ محمد کا قلے جا جھت گیا صاحبانِ عاقل و شعور آپ میں ہزاروں ایسے انسان ہوں گے کہ جن کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ میرے عقیدے میں میرا ساتھ دیں مگر انصاف بھی تو شرط ہے انصاف بھی تو شرط ہے ارے کسی مذہب میں اس عمر کا بچہ بھی گنہگار ہوتا ہے کسی تہذیب میں اس طرح سے بچے کو قتل کرتے ہیں راوی کہتا ہے کہ میں سلام کر کے چلا کوفہ پہنچا جلدن کو پہنچا ایک ہمدامت میں نے کہا کیا ہے کہا ہرملہ آگیا ہرملہ گرفتار ہو کے آیا میں مختار کے قریب کھڑا ہوا تھا میں نے کہا اللہ اکبر مختار نے کہا آیا رب ذات واجب تحلیل و تدویر ہی کے لیے ہے مگر یہ کون سا وقت تھا اس نے بیان کیا امیر پہلے میں رولوں پھر بتلاوں آنکھوں سے آسو جاری گوے کہا امیر جب مدینہ سے چلا تھا تو عابضہ پیمار پوچھ رہے تھے ہرملہ گرفتار ہوا کے لیے اب بلاؤ ہرملہ جان میں آیا ہرملہ تو نے کیا کیا ہرملہ آپ کو معلوم ہے چار ہزار تیر اندازوں کا سردار تھا اللہ میں مجلسی نے عرب کے تیر اندازوں کی قسموں پہ بحث کی ہے کہ ان کے تیر کیسے ہوتے تھے جائی حاصر غاسق تیروں کے چلانے کے طریقے تھے اللہ یہ سردار تیر اندازوں کا اتنا سر جھکا کہ کہا امیر ان باتوں سے حاصل کیا ہے جو سزا دینی ہو دے دے کہا نہیں بکلا کہ امیر میرے پاس میرے ترکش میں سات تیر تھے چار تیروں نے خطا کی تین تیر نشانے پر لگے تین تیر نشانے پر لگے ایک تیر نے گھوڑے پر سے حسین ابن علی کو زمین پر گرائیا ایک تیر نے عباس کو ناہمائد کر دیا اور امیر تیسرا تیر وہ تھا جب ایک چھوٹے بچے کو لے کے حسین آئے تھے دیکھو توحید کے سلسلے میں توحید اور شرک کے سلسلے میں کل یہ گفتگو ہوگی آج جس مقام تک ختم کر رہا ہوں دیکھو تقریباً دس حجری میں یعنی بدر احد قیبر خندق خنائن فتر مکہ سب کے بعد سورہ براد کی آیتیں بھی آ چکی سب کے بعد مباحلہ دس حجری اور مباحلے میں مندل کیا ہے بددعا یعنی اگر یہ بددعا کریں اگر یہ بددعا کریں اور اس میں نکلے پانچ اس میں حسین تھے کہ نہ تھے حسین تھے نا جو جو ساد برس کی عمر میں اس تقرب کی منزل پر ہو کہ بددعا کریں تو کائنات اُلڑ جائے وہ ستاون برس کی عمر میں کیا اس موقع میں نہیں ہوگا کہ صرف اتنا کہہ کے چھپ ہو جائے فروردگار میرا بچہ ناقے سالح سے کم نہیں آپ نے دیکھا صرف اتنا کہہ کے چھپ بددعا نہ کریں بددعا نہ کریں ابراہیم تعلقانی نے حسین ابن روح سے پوچھا کہ میں ایک عمر مہم میں مقتلع ہوں رشاہ سرمایا تو یہی پوچھنا چاہتا ہے کیسے نائب ہیں یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ حسین نے بددعا چونی کی کہا حضور یہی ہے کہا سنہ ابراہیم آسان تھا حسین کے لیے بددعا کر ایک ایک لفظ میں آپ یاد رکھیں اور میں چاہتا ہوں نوجوان دل و دماغ جو پیغام کو لے کے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ میں عمر کے اس حصے پر ہوں کہ جہاں خود نہیں معلوم کہ صبح بھی ہوگی کہ نہیں مگر نوجوانوں کو اس پیغام کو لے جانا ہے اس لیے اس جواب کو یاد رکھیے حسین ابن روح جن کے پاس آپ ارضیاں بھیجتے ہیں نیمہ شعبان انہوں نے کہا تعلقہ نہیں اگر حسین بددعا کرتے تو وہ موقف تھا حسین کا محمد کے نواسے تھے اتنا کوئی نزدیک نہیں تھا محمد سے کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس زمانے میں کوئی اور کہنے والا نہیں تھا کہ میں بھی بیٹی کا بیٹا ہوں اور پھر بندگی میں کسی سے کم نہ تھے مناجات میں کسی سے کم نہ تھے شب بیداری میں کسی سے کم نہ تھے حج پہ حج کیے تھے بددعا کرتے تعلقانی تو فراد کا پانی اُبل کر خیموں تک آتا بددعا کرتے تو صدقہِ اررکربلا اُلڑ جاتا بددعا کرتے تو سیاہ آنیاں چلتی مگر تعلقانی ہوتا یہ کہ ابھی ابھی بتوں کو چھوڑ کے آنے والے ایک مرتبہ یزید کو چھوڑ کے حسین کے خدموں گھل پڑھ کے کہتے تُو تو خدا ہے دیکھا آپ نے میری بات سمجھ میں آئی اگر بددعا کرتے اور عذاب آتا تو ابھی بتوں کو چھوڑ کے آئے تھے ابھی خدموں سے لپٹ کے کہتے اللہ نے حلول کیا ہے اپنے آپ کو حرف کر کے بنا بنا کے بنا بنا کے توحید الہی کو حسین نے بتایا ارے آج یہ عالم ہے کہ ذرا سا کسی کو جذب ہو جائے تو وہ تیور ان کے بگڑے ہوئے بددعا کر دیں تباہ کر دیں تباہ ہو جاؤ گے یہ دھمکیاں روز سنتے ہیں درازی قیمیت جذب کی آئے تو للہیت بتلانے کے لیے لوگ کہتے ہیں بددعا کریں گے مگر اس قلیجے کی ضرورت ہے اس حسینی دل کی ضرورت ہے کہ بچے کو لیا ہاتھوں پر اور کہا پروردگار میرا بچہ ناقے سالے سے کم نہیں چلو میں خون آ گیا آسمان کی طرف چاہا پھیک دے تو آسمان نے کہا خیامت تک پانی نہ برسے گا زمین کی طرف چاہا پھیک دے زمین نے کہا خیامت تک پھر دانا نہ اگے گا تو بے خیار کہنے لگے انکار آسمان کو ہے رابی زمین نہیں ازغار تمہارے خون کا دھکانہ کہیں میں آپ کا راضہ کہ علم و جسم کی منزل پر یہ آگے اور یہ گھرانہ آگے تعلوت کو بدیلت دی علم پر اور علم کے سباسے اور جسم کے کا پادشاہ بنا کے بے شجاہ کے حسین علم حسین اور یزید یزید بتاؤ کون مستحف وہی جو بن سکا وہی جو بن سکا اس بنیاد توحید سے لے کے مہات تک مسائل سب ایک مرتبہ مسترب ہو جائیں بنیادیں لڑھ جائیں آپ چیپٹر کو تو ہٹائیں مگر چیپٹر کو ہٹانے سے کام نہیں چلے وہ دل میں تو چیپٹر ہے اس کو بھی اپس طرح ساپ کرنے کی کوشش کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اس بنیاد پر فکر نہیں ہو سکتی حسین کی شجاہت کیا کہنے شجاہت ہے حسین محرم کے در دن وہی شجاہت کا تذکرہ ہے وہی شجاہت کا تذکرہ ہے کس نے شجاہت ہے حسین ستاون بھرس کا سین اور پھر یہ آنم کیوں بھی گئے ان کو رخصت کیا ان کو میدان تک پہنچا کے آئے وہاں سے آواز آئی مدد کیجئے دوڑے لاش اٹھا لائے ختلگاہ میں لاش کو جٹا دیا دوسرے کو اجازت دی وہ گیا ان کی لاش اٹھا لائے پھر بھانجوں کو اجازت دی ان کی لاشیں آئیں ان کو ختلگاہ میں لائے لٹا دیا حسین ہی کا دل ہے حسین ہی کا دل ہے کل میں بہت آخر وقت پر پہنچ رہا تھا ہاں اس لئے میں نے بتائید نہیں پڑھے تھے دو چار دقیقے بڑھ جائیں آپ مجھے ہی لازل دیں شجاعت حسین ان دوش کو اٹھا جوان بیٹے کی لاش اٹھائی بچ تیز بڑت کے بھائی کو رخصت کر کے آئے اب شجاعت کی ایک منزل پر آپ کو لے جاؤں گا بشرتے کے دل تھام کے آپ سن سکے آئے خیمے میں کیا کہا نہیں معلوم اب جو نکلے خیمے سے تو رکھتے اکڑے چلے سواری پہ نہیں تھے پیاد آفا چلے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے چلے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ لیے جا رہے شدت کی گرمی تھی ابا کا جامن ڈال دیا مدان میں پہنچے حجت تمام کی اور کہا میں چاندر کو اُلڑ دیتا ہوں تم اپنی آنکھ سے لے خو کہ یہ پھول کملا چکا ہے یہ پھول کملا چکا ہے لیکن بابجود اس آوات کے بولوے کرتا ہے کیا غزب ظالم مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم پانی مانگیں گے ہم نہ اب ظالم سنتا تھا شہ کا کہنا کب ظالم تیر عبرو کمان کو مارا چھ مہینے کی جان کو مارا یہ واقعی مرسیہ ہے تیر عبرو کمان کو مارا چھ مہینے کی جان کو مارا شجاعت ہوتا ہی نہیں دیکھو تیر کو کھینچا بچے کے گلے سے کھینچا اپنے بازو سے کھینچا تیر کو پھینکا چلو گلے کے نیچے رکھا چلو بھر گیا تو چہرے پہ اس پرنگا اس لہو کو اپنے چہرے پہ لگا کتنے شجاہ ہوتا ہے کہتے کہتے کچھ زمانیں بے زمانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ادھر کہانی میں تیر کھا کر سو گئے ادھر آج چھتی تاریخ ہے محرم تیر کھا کر سو گئے ادھر کہانی رہ گئی بچے بلیے ہوئے خیمدہ پائے کہیں ادھر جگا ام رباب کو بلا کے بچے کو دے دیا رباب نے آقا کے چہرے کو دیکھا کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا ماں ماں بچے کے بوز اس کے لہو کی بوز ہے مانوس کی آقا کے چہرے پر بچے کا لہو نظر آئے ماں کیا کہتی چھپو بھئی اندر تاریخ ہے اولین و آخرین میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے پیش نظر ہو امیاء کی تاریخ میں اونیاء کی تاریخ میں کہیں تو مجھے بھی سبھوں کی مطالعے کی اگر آپ روانہ کر دے کہنے میں کہ رباب پیچھے پیچھے چھلیا بچہ رباب کی کوئی ماں پیچھے پیچھے دو چار جنزیز دو چار جنزیز دو چار جنزیز باتمہ زہرہ نے اسی لیے چکھی پیچھے 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 پاڑا دو چار جنزیز کہ حسین سب تاون مرد کی عمر میں بچوں کے لیے قبریں کھوڑ اور کہا رباب دے بچے کو دے دے رباب جاؤ جاؤ رباب کوئی ماں بچے کو زمین میں دفن ہوتے نہیں اب جاؤ اب خیمے میں جاؤ رباب اب رباب چلی رباب چلی بچے کو لیا تو چکے سے کہنے لگے رباب بڑی گرمی ہے آفتاب بہت گرم ہے رباب دوسری لاش قبلگاہ میں میرا دل چاہتا رباب کہ میرا پھول اس گرمی میں جھلت نہیں رباب میں اس کو زمین میں دفن کروں چاہو رباب اب رباب کے دل کو تفکین ہو گئے میرا بچہ دفن ہو گئے میرا بچہ دفن ہو گئے میرا بچہ دفن ہو گئے ہائے رباب میرے جملوں کو سنو رباب کے دل کو تفکین تھی میرا بچہ دفن ہو گیا مگر کیا ارمی کی صبح جب آئی اور جب میدوں پہ سرانے لگے سر tocar جب آئی میں بد سر رباس سر میں نے ارس کیا انسانیت کے امو پر تماشا ہے قتلِ ازغار اور شرافتِ انسان پر تنز ہے تنز کلمہ پڑھ کر صبح کی آزان دیکھ کر زہر کی نماز پڑھ کر کس بے درد نے اس بچے پر تیر مار کیا کہا جائے کیا کہا جائے اس بچے کی خطا کیا تھی صاحبانِ اولاد جمع ہیں میری آواز دور دور تک جا رہی ہے بہنیں سن رہی ہیں مائیں سن رہی ہیں یا دل حسین کا ہے یا دل امیرہ باپ کا یا صبرِ حسین یا صبرِ ربا بہت دنوں تک یاد آئے ہوں گے علی ازغار رباپ کو بہت دنوں یاد آئے ہوں گے ہر تنہائی میں علی ازغار کو یاد کیا ہوگا سوتے سوتے ڈھبرا کے کبھی چوک کے ڈھوڑا ہوگا میرا بچہ کا میرا بچہ کہا بڑا داغ ہے علی ازغار کا بہت سے دل و دماغ ہیں جو ہی فنداز سے سوچتے ہوں گے کہ چھ مہینے کے بچے کا بھی کوئی تذکرہ ہے کوئی تذکرہ ہے مگر حقائق پا نظر ڈالنے والوں ماتم کرتے ہو روتے ہو معرفت کے ساتھ رونے والوں اور ماتم کرنے والوں اتنا تو سوچو کہ مقام شہادتِ ازغار کہاں ہے اونو محمد قتل ہو چکے علی ازبر قتل ہو چکے قاسب قتل ہو چکے عباس شہید ہو چکے گھر پورا لڑ چکا اب صرف حسین باقی ہے تو آپ نے دیکھا کتنی شہادتوں کے بعد درجہ ملا ہے اس بچے کو یہ ہے مقام شہادتِ ازغار کہ جہاں خون آسمان تک اچھلتا ہے یہ ہے مقام شہادتِ ازغار جہاں حسین کا چہرہ رنگین ہو جاتا ہے خون ازغار یہ ہے مقام شہادتِ ازغار کہ برسوں برسوں پاچ بھی جب آل محمد کو علی ازغار یاد آتے تھے تو مائیں بلبلہ اٹھتی تھیں بچے چیخنے لگتے تھے امام روتے تھے مرسیاں نگاروں نے علی ازغار کے متعلق مرسیے کہے تھے عرب کے شعراء نے عجیب عجیب نوحے کہے ہیں اس شہزادے کے لئے بہرحال ہندوستان نے بھی حق ادا کرتا ہے حق ادا کرتا ہے اور میں ہمیشہ آج کی تاریخ ایک عجیب و غریب شعر یاد کرتا ہوں اور وہ یاد آتا ہے یہ پیارے زاب رشید مرہوم کا شعر اور ایک عجیب شعر اور عجیب شعر یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین قید میں بانو سے یہ بچہ نپالا جائے یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین قید میں بانے سے یہ بچہ نپالا جائے ایک اچھا شعر ہے اگر یاد رکھ سکتے ہیں آپ میں نے کوئی بڑھا تھا یہی تاشخ صاحب کا شعر ہے کہتی تھی ماں قبر میں ازغر اب آیا تم کو چہن کہتی تھی ماں قبر میں ازغر اب آیا تم کو چہن کیوں گلے کا زخم اچھا ہو گیا آتی ہے نین کیوں گلے کا زخم اچھا ہو گیا کہتی تھی ماں قبر میں ازغر اب آیا تم کو چہن کیوں گلے کا زخم اچھا ہو گیا آتی ہے نین ازغر بہت یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں راتوں کی تنہائی میں وہ ماں جو اپنے بچے کو کھو چکی ہوں جب دلِ رباب کو دیکھتی ہوگی تو تڑپ جاتی ہوگی کہ ہائے رباب پر کیا گزری میں نے وقت لیا تمہید نہیں تھی خود مجلس تھی میرا کام ان تاریخوں میں تمہید پڑھنا نہیں ہے آپ ازا کھانے میں آئے یعنی حسین کے گھر میں آئے چھٹی تاریخ آئے یعنی ازغر کا پرسہ دینا ہے اب اس طرح سے آئیے کہ جیسے اب آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے لاکر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے حسین بھی ہے فاطمہ بھی ہے سب معصومین موجود ہیں اور آپ ہیں کہ فکر کریں گے کہ اللہ کیا ظلم ہوا اور کیا صبر کیا شہے والا نے نسار ہوں ہماری جانے شہے والا کے صبر پر بہرحال میں نے اپنی دو تین مجلسوں میں اسی شہید کا ذکر کیا تھا مگر میری اس سلسلے میں پھر یہ آخری تقریر ہے اس لیے اب مجھے کچھ اجازت دیجئے کہ ذرا سا تفصیل سے ایک واقعہ کو بیان کروں تفصیل سے ایک واقعہ کو بیان کروں خارہ در کے امام باڑے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسین چلے قیمے تک آئے پھر واپس گئے پھر قیمے تک آئے پھر واپس گئے شہزادی ام قلسوم نے دیکھا کہ بھائی آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں نظر پڑی ایمان کی آوازی ام قلسوم وہاں رباب ہے وہاں ام رباب ہے عرض کیا ہاں میرے سردار میرے آخاں رباب کھڑی بھی ہے کہ بھیجو رباب رباب تو بھیجو رباب آئی آپ آنے کا رباب ہم امام ہیں نا حجت خدا ہے نا عرض کیا ہاں میرے والی آپ امام مفترض تا فرمایا رباب میرا حکم مالو گی عرض کیا والی کیسے نہیں مالوں گی کا رباب صبر کرو گی نا عرض کیا والی صبر کروں گی کا رباب ہاتھوں کو پھیلاؤ یہ ہے تمہارا بچہ رباب یہ ہے تمہارا بچہ تمہارے بچے کو تو نہیں دیکھا مگر جب امام کی صورت پر رباب کی نظر پڑی دیکھا بچے کا لہو امام کے صرف بچے کو زینے دل لگا اب رباب چپے کہ ایک مرتبہ ہو حسین ابن علی مل گئے اور چلے قتلگاہ کی طرف اور کا رباب پیچھے پیچھے چلیا ماں پیچھے پیچھے گرد میں بچے کی میت رباب مجھتی ہے کہ آقا تھوڑی دور گئے اور ایک مقام پر پہنچے کا رباب رک جاؤ رباب رک گئی امام نے ذل سکار کو ٹھینچا حسین زمین پر بیٹھ گئے قبر کھوچنے لگے اب ماں حیران ہے کہ یہ کیسا شہید ہے جس کے لئے باپ قبر کھوچ رہا ہے امام نے مجھتی ہٹائی قبر کھوچی دھنی سے لہت بنائی عباس تم بڑا قیال کرتے تھے نا حسین کا آؤ حسین قبر کھوچ رہے ہیں علی اکبر بابا کو دیکھو قبر کھوچ رہے ہیں آؤ زہر حبیب مسلم نے آؤ سجا آؤ دیکھو حسین قبر کھوچ رہے ہیں جب قبر کو تیار کر لیا ایک ملتبہ کا رباب لیا بچے کو دے ماں نے بچے کو شوہر کے خبر لے کیا حسین نے بچے کو لیا سینے سے لگایا آخری بوسہ دیا پیشانی پر اور ایک ملتبہ زمین میں لکھ دیا مٹی ڈال دی کاناباد جاؤ جاؤ لبا میرا بچہ زور گئے مٹی ڈال دی موسیقی موسیقی